بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا اتنا بڑا مجمع ایک کپڑے کی چھت کے نیچے جمع کیا ذالک فضل اللہ یہ اللہ ہی کا فضل و احسان ہے کسی انسان کے بس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قبائل مختلف زبانیں مختلف مزاج مختلف اور ایک چھت کے نیچے جمع کر کے بٹھا دے گرد و غبار پھانک رہے شکوہ شکایت کیے بغیر بستر بچھائے بیٹھے ہوئے یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر بھی واجب ہے جتنے یہاں انسان ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ یہاں فرشتے ہیں جن کے تانتے آسمان تک لگے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن اللہ مجھے آپ کو اور ایک ایک کے نام کو اس کے باپ کے نام کو اس کی نسلوں تک کو جانتا پہچانتا ہے اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سب پہ ارش پہ بیٹھا ہوا فخر فرما رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ اس اندھیر جہان میں اس ظلم کی نگری میں اس بھٹکی ہوئی انسانیت میں کچھ میرے ماننے والے یوں میرے نام پہ میرے نام پر میرے نام پر میرے دین کے نام پر جمع ہوں یہ میرے بھائیو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑی ہی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور میرے بھائیو اور دوستو ہمیں ایک بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش میں ہیں انسان بھول ہی جاتا ہے انسان میں بھول کا مدہ ہے اور بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی یاد داشتی کھو بیٹھتا ہے ہم آج وہ امت ہیں جو اپنا ماضی بھی بھولے پڑے ہیں اپنی یاد داشت بھی گم کیے پڑے ہیں بعضے دھکا لگتا ہے دماغ کو ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یاد داشت کھو جاتی ہے ہمیں دنیا کی محبت نے دھکا دیا مال کی محبت نے دھکا دیا ہم اپنی یاد داشت کھو بیٹھے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل کیا ہے ہمیں یاد نہیں ہے ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں ہم بھول گئے کہ سمت کا ایک ایک فرد چنہ ہوا ہے چھانٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ میں نے تمہیں چھانٹا کیا مطلب ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کو اللہ نے سامنے دیکھا آدم سے لے کر آخری مرنے والا انسان تمام کی روحیں اللہ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ ٹوکری میں سے سیب چھانٹے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں اللہ پاک ہے ہر تشویر سے ایک ہم سیب چھانٹے ہیں یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو دیکھا اس میں سے ایک ایک کو اللہ نے الگ کیا ہاں یہ اس کو میرے محبوب کا امت ہی بناو اسے میرے محبوب کا امت ہی بناو اس کو الگ کرو اس کو الگ کرو اس کو الگ کرو ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہواشتباکم اللہ نے ہمیں چن کے الگ کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا اور قرآن جیسی کتاب دے دی جس جیسی نہ کوئی کتاب جس جیسا نہ کوئی نبی جس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا تو میرے بھائی ہم اپنی نسبتوں پر غور کریں کہ کتنی بڑی نسبتوں والے تھے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن اللہ آخرتہم غافلون جو دنیا نے چکر دیا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی کمائی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے یہ بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہو اشتباکم ارے تم میرے چنے ہوئے ہو تو یا اللہ کیوں چنا تھا کس لیے چنا تھا کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے کوئی کام تو سامنے ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چھانٹا اللہ ہو یشتبی علیہ مین شاہ کہ ہم جس کو چاہتے ہیں کار نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں پھر اللہ نے ہمیں چھانٹا ہو اشتباکم تم بھی میرے چنے ہوئے ہو تم دنیا کیلئے نہیں انت دنیا خلقت لکم یہ تو دنیا تمارے لیے ہے تم تھوڑا ہی دنیا کیلئے ہو یابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک اے میرے بند جہان تیرے لیے ہے و خلقتک لعجلی اور تو میرے لیے ہے فلا تشتغل بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ أَنْتَ لَهُ جو دنیا تیرے لیے بنی ہے اس کے پیچھے پھر کر تو اس سے غافل نہ ہو جا جس کے لیے تو بنایا گیا ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چھانٹا اور وہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے چلے گئے اور سولیوں پہ چڑ گئے اور آروں سے چھر گئے اور زبا کر دئیے گئے وہ وہ محنت جس کو لے کر وہ آتے چلے گئے اور قربان ہوتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری کی پوری امت کے عرب و عجم کو اللہ تعالیٰ نے وہ وظیفہ حیات عطا فرما دیا ہم تو صفیر ہیں ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے فخر محسوس کر رہے صدر وزیر بن کے فخر سمجھا ڈاکٹر انجینئر وکیل بن کے فخر سمجھا میرے بھائیو یہ تو راستے کی گری پڑی چیزیں ہیں آنی جانی ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے صفیر ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا عزاز ہے سنو یہ معاذ ابن جبل یمن میں کیا اعلان کر رہے ہیں یا معاشر الیمن انا رسول رسول اللہ علیکم اے یمن والو میں اللہ کے رسول کا صفیر ہوں تمہارے پاس معاذ ابن جبل قبول ساری امت پر صادقات ہے اور یہ ربع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بھلا کرے جنہوں نے ہر چیز کو واضح کر کے امت کو زندگی کا کام سمجھایا ان اللہ ابتعفنا رسم کے دربار میں یہ کلمات ادا کیے گئے تاریخ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کیا اور قیامت تک آنے والی کلمہ گو امت کے لئے حجت بنا کے باقی رکھا کہ تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ہم ساری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں من جور الادیان الى عدل الاسلام ہم ساری دنیا کو ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لانا چاہتے ہیں من ضیق الدنیا الى ساتحا دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسطوں پر لانا چاہتے ہیں فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ الٰہِ خَلْقِهِ اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ میرے پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں میں جا کے عام کر دو